اسلام علیکم فرنز اپنا پرسنل ایکسپریرینس بتانے والا ہوں میرا چینل ڈیلیٹ ہو گیا تھا انیس تاریخ کو انیس دسمبر کو میرا چینل ڈیلیٹ ہو گیا تھا وہ کسی وجہ سے یوٹیوب نے ڈیلیٹ نہیں کیا بلکہ میں نے خود اپنے آتوں سے ڈیلیٹ کیا تھا کیونکہ میں اپنے اکاؤنٹ کو برینڈ اکاؤنٹ پر شفٹ کر رہا تھا جس وجہ سے میرا چینل ڈیلیٹ ہو گیا تو میں آپ کو جو میں نے اس میں مسٹیک کیا وہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو برینڈ اکاؤنٹ پر شفٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا مسٹیک نہیں کرنی اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی کافی ساری باتیں بتاؤں گا تو آپ کو اس ویڈیو سے کافی سارا فائدہ ملے گا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ اگر آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا آپ کے چینل کے ساتھ احسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے آپ کو ایمیل ایڈریس مل جائے گا چینل کے اباؤٹ سیکشن میں آپ وہاں پہ آپ کے آرام سے میسا ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی جتنی ہو سکا ہیلپ کر سکوں گا تو چینل تو میرا نو دن بعد واپس آ گیا تھا میں نے یوٹیوب سے بات وغیرہ کی تو نو دن بعد چینل واپس آ گیا ہے لیکن میں نے یہ ویڈیو اس لیے لیٹنایا کیونکہ میں ساتھ ایک حادث ہو گیا تو اس وجہ سے ویڈیو تو رسی لیٹ ہوگی تو اب آپ کو میں اس کا سارا بتاتا ہوں کہ کیا کیا میں نے کام کیا ہے چینل کو واپس لانے کے لیے تو جیسے ہی میرا چینل ڈیلیٹ ہوا تو سب سے پہلے میں نے یوٹیوب پہ کافی ساری ریسرچ کی کہ کیسے واپس لاتے ہیں تو میکسیم جو ویڈیوز تھی وہ اسی بات پہ تھی کہ آپ کا چینل برینڈ اکاؤنٹ پہ ہو وہ برینڈ اکاؤنٹ جب ڈیلیٹ ہو تو وہ آپ کو جا کے جو گوگل کا آپ کا اکاؤنٹ ہے ای میل اکاؤنٹ جو گوگل کا آپ کا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں اس کے منیجر میں وہاں سے آپ کو اس کے ڈیش بورٹ سے ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس سوپر سکرین آرہی ہے جہاں سے آپ کو چینل ملتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایسا کوئی میتھل نہیں بتانے والا کہ آپ نے چینل کیسے واپس لانا میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپرینس چیئر کروں تاکہ ان فیوچر اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا بھی چینل ڈیلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے اسے کیسے ریکاور کرنا ہے تو یوٹیوب پہ میں نے کافی ساری ریسرچ کی اس کے بعد وہاں سے میں نے جو نیچوڑ سارا نکالا وہ یہ نکالا کہ مجھے خود ہی سارے خود بات کرنی ہوگی یوٹیوب کی ٹیم سے تو پہلے تو میں نے ای میل پہ ان کی جو کریٹر سپورٹ والی ای میل ہے وہاں پہ میل کی تو انہوں نے کہا بھئی چینل کے ساتھ ہم انہی کے ساتھ ہی بات کرتا ہے جن کا چینل مونٹائز ہوتا ہے تو یہ میل دیکھ کے تو ایک دفعہ میرا تھوڑا سا دماغ خراب ہوا کہ اب میرا چینل مونٹائز نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو پھر میں نے ایک اور ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی وہاں پہ ایک بھائی نے بتایا کہ ٹویٹر پہ کرنا ہے آپ نے ٹویٹر والا ٹویٹر پہ جو یوٹیوب کے کریٹر کا یوٹیوب ٹیم کا جو ہے نا اکاؤنٹ وہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو وہاں پہ جا کے میں نے ایک ٹویٹر لگا دی کہ میں اپنے اکاؤنٹ کو برینڈ اکاؤنٹ پہ شفٹ کر رہا تھا اور وہاں پہ میں نے جب اسے برینڈ اکاؤنٹ پہ شفٹ کیا تو میرا چینل ڈیلیٹ ہو گیا اب برینڈ اکاؤنٹ پہ شفٹ کرتے ہوئے میرا چینل ایسے ڈیلیٹ ہو گیا کہ میں نے جو برینڈ اکاؤنٹ اپنا بنائے ہے مین چینل کے ساتھ جو برینڈ اکاؤنٹ میں نے بنایا اس کا نام بھی میں نے ٹورز تیکنولوجی رکھ دیا تو اس سے کیا ہوا کہ جب میں نے اپنے چینل کو برینڈ اکاؤنٹ پہ شفٹ کیا تو میرا سارا ڈیٹا وہاں پہ چلا گیا لیکن جب میں مین چینل کو ڈیلیٹ کر رہا تھا تو میں نے غلطی سے ہی اپنے برینڈ اکاؤنٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا جس پہ میرا سارا ڈیٹا ساری لیے کافی پرابلم ہوگی پھر میں نے ٹویٹر پہ رابطہ کیا ان کی میل مجھے ان کا جو ریپلائی آیا وہ مجھے تقریباً بارہ گھنٹے بعد آیا تو کافی کافی دیر بعد ریپلائی آتے ہیں اپنے ریپلائی کے لیے پرشان نہیں ہونا اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی سین ہوتا ہے تو ایک تو مجھے ریپلائی کافی دیر بعد آیا تو انہیں نے مجھ سے مانگا یو آر آل چینل کا تو آپ نے ہمیشہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے جو مین چینل ہے اس کا جو یو آر آل ہے وہ جو اریجنل یو آر آل ہے مین چینل کا وہ کہیں پہ سیف کر کے رکھ لینا ہے تو میرے پاس اس کا یو آر آل بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ سینٹ کر دیا اس کے بعد ان سے میری بات ہوتی رہی میں آپ کو ساری ویڈیو کینٹ پہ جتنی بھی میں نے میل وغیرہ کیا ابھی ہم کمپیٹر کی سکرین پہ جائیں گے اور وہاں پہ میں آپ کو جتنی بھی میں نے میل پہ چائٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور جتنا بھی میں نے ٹویٹر میں بات کی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا تو جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا چینل ٹویٹر والی جو بات کیتے اس سے آئی تنک کے واپس آئے کہ جب میرا چینل واپس آئے تو مجھے وہیں پہ ٹویٹر کا ریپلائی آیا تھا اور کوئی چار پانچ دن بعد مجھے جی میل پہ ریپلائی آیا ہے کہ آپ کا چینل واپس آگیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹویٹر پہ جس ٹیم سے میرا رابطہ ہوا ہے انہوں نے چینل واپس کی ہے باقی میں نے دو دفعہ دو جگہ پہ دو لوگوں سے بات کی ہے یہ یوٹیوب کی کیریٹر ٹیم میں ایک میمبر سے میری بات چلتی رہے وہ کہتا رہا کہ جی آپ کو ہو جائے گا آپ یہ چیز ہمیں پروائیڈ کریں آپ ویٹ کریں تو ہو جائے گا اور دوسرے جن سے میرے بات ہوئی ہے دوسرے بندے سے اس نے تو ویسے ہی کہا دیا تھوڑی دیر بعد کہ بھائی آپ کا چینل نہیں ہو سکتا یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے واپس نہیں آسکتا بھائی سوری معذرت تو ایسا بھی ہو تو آپ نے بات دوسری ٹویٹر وغیرہ پہ جاری رکھنی ہے بار برن کو میل وغیرہ کرتے رہنا ہے اس سے آپ کا چینل واپس آ جائے گا تو یہ میل دے کے گبرانہ نہیں ہے کہ آپ کا چینل واپس نہیں آسکتا واپس آ جاتا ہے باقی آپ کو یوٹیوب پیسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے وہ بہت اچھے بنتے ہیں بس کہتے ہیں آپ آج ہمارا نمبر وغیرہ ہے اور آپ سے ہم سے رابطہ کرے ہیں اور جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو آگے سے پیسے مانگتے ہیں تو گبرانہ نہیں ہے آپ نے آپ نے بس جو جو میں میں آپ کو کام بتا رہا ہوں آپ نے وہی فالو کرنا ہے تو آپ کا چینل واپس آ جائے گا اگر ڈیلیٹ ہو گیا تو تو اب ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ چلتے ہیں وہاں پہ ہم آپ کو چل کے اپنی جو میلز ہیں وہ دکھاتا ہوں ٹویٹس دکھاتا ہوں تاکہ آپ نے آپ بے شک اگر آپ کا ایسے ہی ڈیلیٹ ہو گیا برینڈ اکاؤنٹ پہ شیفٹ کرتے ہو تو آپ میری ورڈنگ اٹھا کے ان کو ڈال دو آپ کا چینل گارنٹیڈ ہے کہ واپس آ جائے گا اور اگر پھر بھی نہیں آتا تو آپ میرا ای میل اڈریس آپ کو مل جائے گا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جتنا ہو سکا میں آپ کی ہی ہیلپ کر دوں گا تو اب چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ اور وہاں پہ چل کے میں آپ کو سارا بتاتا ہوں کہ میری ان سے کیا بات ہو رہی ہے اور میرا چینل کیسے واپس آئے دیا فرنس تو میں آ چکا کمپیوٹر کی سکرین پہ تو یہاں پہ پہلے میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں جو ٹویٹر پہ میری ان سے بات ہوتی رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو ساری میل دکھاؤں گا پوری ترتیب کے ساتھ یہاں میں میں نے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے اور جیسے جیسے میری بات ہوتی رہی ہے میں آپ کو ساری بتاتا رہوں گا تو ٹویٹر پہ آ جاتے ہے تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں نے ٹویٹ کےے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یاں میں نے اینکا ہے کہ میں اپنے اکونٹ پہ شفٹ کر رہا تھا چینل کو اور غلطی سے ریلیٹ ہو گیا اور یہ یو آرل ہے یہ وہ یو آرل ہے جو خالی چینل کا ہے اب یہ بلکل کام نہیں کرتا یہ دیکھیں پہلے اس پہ خالی چینل اوپن ہو جائے تھا لیکن چینل حالی چینلوں کے ان کے بعد بلکل کام کا نیرا بیکار ہو گیا اس کے بعد یہ ہے یہاں پہ ان نے تو کسی برینڈ اکاؤنٹ پہ شیفٹ نہیں ہوا آپ اپنے اریجنل چینل کا یو آرل سینڈ کریں تو یہاں پہ میں نے اریجنل چینل کا یو آرل میرے پاس پڑھا ہوا تھا سیف پڑھا ہوا تھا کمپیوٹر میں تو میں نے وہ اٹھا کے انہیں سینڈ کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اور یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں اس میں آپ کا پرسنل ڈیٹ ہے تو آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس ریپلا ہے آیا ایسا تو آپ اپن اس تاریخ کو پہلی ٹویٹ کی تھی اگلا ریپلا ہے ان کا بیس تاریخ کو آیا تو اس میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کے پاس آپ کا ڈیٹا بغیرہ بھیج دیا آپ ویٹ کریں تو اس کے بعد یہاں پہ اگلی ٹویٹ مجھے پھر بیس تاریخ کو آئی ہے تو یہ وہی ہے اس کے فوراں بعد ہی آگئی تھی کہ آپ اپنے جو آپ نے ٹویٹ کیا وہ ڈیلیٹ کر دیں اس میں پرسنل ڈیٹ ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپنے بھائی کی اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ ری ٹویٹ کرنے سے جلدی ریپلا ہے تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا میں نے یہاں پہ ری ٹویٹ بھی کیا ہے اور یہاں پہ پھر مجھے ان کا ریپلا ہے ایک کس تاریخ کو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو یو آرل سینڈ کیا ہے جو میرے اروجنل چینل کا یو آرل ایک کسی برینڈ اکاؤنٹ پہ شفت نہیں ہوا اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو ہمیں سینڈ کرنا تو میں نے پھر یہ ٹوی دیا کہ ہمیں اسے بھی ریویو کیا یہ کوئی برینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ پہلے تو میں نے نے ریلیٹڈ چینل کا یو آرل سینڈ کیا پھر برینڈ اکاؤنٹ کا یو آرل سینڈ کر دیا اس کے بعد کوئی ریپلا ہے نہیں آیا تھوڑی دیر بعد میں ویٹ کرتا رہا اس کے بعد میں نے دوبارہ یہ سینڈ کر دیا چینل کا نیم سینڈ کر دیا چینل کا یو آرل ہے وہ سینڈ کیا اس کے بعد ایک ویڈیو کا یو آرل سینڈ کیا اور اپنا ایمیل اڈریس سینڈ کر دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈیلیٹ ہونے کا جو ڈیٹ اینڈ ٹائم تھا وہ سینڈ کر دیا تو اس کے بعد پھر اگلی ٹویٹ دیکھتے ہیں بائیس طریقہ یہ ہے کہ اس چینل میں کوئی ایسی برینڈ اکاؤنٹ کی ہسٹری بغیرہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر بائیس طریقہ کے بعد ڈائریکٹ چھبیس طریقہ کو ان کا ریپلائی ہے کہ ہم نے چیک کیا ہے اکاؤنٹ بغیرہ تو پھر وہی ریپلائی آگیا کہ کوئی ہسٹری نہیں یا یہ ٹرانسفر ہوا ہے اس پر کہ نہیں ہوا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہ ستائیس طریقہ کو مجھے آیا ہے کہ اگر کوئی اپ ڈیٹ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ پہلی ٹویٹس گریٹ کر دیں تو یہاں پہ پھر مجھے آیا ہے اٹھائیس طریقہ ریپلائی ہے صبح کے ٹائم ہی چینل ریکاور ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے تو یہ ریپلائی آیا تھا کہ چینل ریکاور ہو گیا ہے صبح جب میں چینل میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرا واش ٹائم بلکل زیرو پہ تھا اور سبسکرائبر بھی میرے جو ہے نا وہ کھڑے بھی تھے واش ٹائم زیرو پہ تھا اور میری کچھ ویڈیوز نہیں شو ہو رہی تھی آدھی ویڈیوز واپس آئی تھی تو یہاں پہ میں نے انہیں بتایا کہ میرا واش ٹائم اگر نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا چوبی سے اٹھالیس ننٹے تک آپ کا پورا چینل واپس آ جائے گا تو یہ تو تھی ٹویٹ کی سٹوری تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ٹویٹ والی ٹیم نے یہ واپس کیا کہ یوٹیوب کی جو یہ کیونکہ جی میل پہ جو ٹیم تھی اس نے تو کافی دیر بعد ریکاور ہونے کے ریپلائی دیا تھا تو یہاں پہ ہم جی میل پہ بات کر لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے انہیں میل کی تھی مای چینل اس ڈیٹیڈ پلیز ہیلپ می تو اس کے بعد ان کا یہ جو مشین ان کی جو الگوریزم ریپلائی دیتا ہے وہ آیا کہ ہم صرف ان لوگوں سے بات رکھتے ہیں جن کا پارٹنر پروگرام کا حصہ چینل تو آپ نے یہ دیکھ کے گبرانا نہیں ہے سب کے باس ہی جاتا ہے جب آپ پہلی دفعہ کریٹر سپورٹ والی ای میل پہ میل کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ سینڈ کیا جیسے میں نے ٹویٹ میں سینڈ کیا وہی چیز میں نے سیم کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کیا اور انہیں سینڈ کر دیا اس کے بعد ان کا ریپلائی آ گیا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہمیں کچھ ڈیٹا بغیر کے زورت ہے آپ ہمیں پروائیٹ کریں اور بات چیز شروع ہوگی یہاں سے تو اب ساتھ ساتھ یہ ٹائم ہے یہ دیکھتے جائیں آپ کے پاس بھی کافی دیر بعد ریپلائی آئے گا تو آپ نے پرشان نہیں ہونا یہ دیکھیں ایک انہیں اس کو میں نے میل کیا اور بھی اس کو ریپلائی ہے تو ٹائم ساتھ ساتھ ادھر اوپر آ رہا ہے آپ اسے دیکھتے جائیں اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ ریپلائی کیا پہلے جواب کے بعد یہاں پہ میں نے انہیں اپنا بتایا کہ برینڈ اکاؤنٹ پہ شیف کرتے ہوئے ڈلیٹ ہوئے ٹائم میں نے بتایا جس ٹائم ڈلیٹ ہوئے ڈیٹ بتائی اور یہاں پہ اپنے چینل کا یو آرل سینڈ کیا کسٹم یو آرل چینل کے سینڈ کیا اور ایک ویڈیو کا میں نے یو آرل سینڈ کر دیا اس کے علاوہ میں نے اپنا ایمائل اڈریس سینڈ کیا تو پھر مجھے لگا کہ کافی دیر اور یہ ریپلائی نہیں آ رہا تو میں نے ایک خالی میل سینڈ کر دی اس کے بعد پھر ان کا ریپلائی آ گیا یہ اب ٹائم دیکھتے رہے ہیں بیس کو میں نے یہ سینڈ کیا اس بعد اکیس کو بارہ بارہ گھنٹے بعد ریپلائی آتا رہے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے بعد کافی کافی دیر بعد ریپلائی آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ریپلائی کرنے کے لیے شکریہ اور ہمیں کچھ اور انفرمیشن کی بھی ضرورت ہے تو یہاں پہ شاید انہوں نے کچھ ویڈیوز کے یو آرل مانگے تھے تو یہاں پہ میں نے انہیں اپنی چند ویڈیوز کے یو آرل سینڈ کر دی جو میرے پاس فیس بک پیج پہ پڑے تھے میں نے ایک فیس بک پیج بنایا ہے وہاں پہ یہ سارے پڑے ہوئے تھے میں وہاں پہ ویڈیوز کی یو آرل صرف ڈالتا رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے ساری یو آرل اٹھائے اور جتنے مجھے ملے میں نے انہیں سینڈ کر دیئے اس کے بعد پھر میں نے ایک خالی میل کر دی کہ مجھے جاتا ریپلائی آنے میں کافی دیر ہو گیا ہے تو میں ایک خالی میل بھی کر دی تو یہاں پہ پھر ان گھیک، اگلے دن ان کی ریپلائی آتا ہے یہ دیکھیں اکیس کو میں نے یہ کیا، اور یہاں پہ ان کو Pe crec کو پھر ان کا ایک ریپلائی۔ تو یہاں پہ ان کی ریپلائی ہے کہ ہم نے انٹرنل ٹیم کو آپ کا ڈیٹز ری ہے آپ ذرا انتظار کر دیں تو یہاں پہ 23 طریقہ میں نے یہ ریپلائی کیا ہے کہ میں پوزٹیو اپ ڈیٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہوں اور آپ ایسے چھوٹی چھوٹی بات سات کرتے رہا کریں کہ تاکہ آپ کی میل ان کے پاس سامنے سامنے دے اس کے بعد یہاں پہ پھر ان کا ریپلائی ہے 24 طریقہ 23 کو نہیں ہے کہ 24 کو پھر ریپلائی ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ ہماری انٹرنل ٹیم کے پاس ابھی جاری ہے تو آپ ذرا ویٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ پھر میں نے ان سے سینڈ کر دیا خالی میل اس کے بعد پھر ان کا ریپلائی ہے 26 طریقہ 35 کو یہ سن کی 26 کو ریپلائی ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ کہہ رہے کہ آپ 과 AJ اس پر کام جا رہے ہیں اور بس پھر میں نے یہ میل کی ہے کہ کو جو اپ ڈیٹ میں پھر یہ ایشو تھا وہ ہمیں بات چلا رہے ہیں کہ آپ ویٹ کریں اور ویٹ کرنے کوئی زیادہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہ 26 طریق کو ریپلائی آیا ہے کہ اس پہ بھی کام جاری ہے اس کے بعد مجھے چینل واپس مل گیا 28 طریق کو آنٹو ایٹ کے ذریعے تو یہاں پہ کوئی ریپلائی نہیں ہے اس کے بعد 2 جنری 2021 کو مجھے ان کا ریپلائی آیا ہے کہ آپ کا چینل واپس آگیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یو آرل بھیج ہے مجھے کہ آپ کا چینل واپس آگیا ہے جا کے چیک کریں یہ مجھے 5 طریق کو ملے جب میرے چینل کو واپس آئے بھی تقریباً 7 دن ہو چکے تھے تب مجھے یہ ریپلائی ہے کہ آپ کا چینل واپس آگیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے انہیں کشوری ادا کیا ہے اور پھر میری چند ویڈیوز انہوں نے ایج رسٹکٹڈ کیے بھی تھی پہلے سے چینل ریٹ ہونے کے پہلے سے میں نے کہا بات جا رہی ہے تو یہاں پہ میں انہیں یہ بھی سینڈ کرتا تھا میں نے انہوں نے ویڈیوز سے یو آرل سینڈ کر دیا جنہیں انہوں نے ایج رسٹکٹڈ کیا ہے لیکن ایج رسٹکٹڈ ہے نہیں اب ان کا بھی کوئی معاملہ سیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کے بتا دوں گا تو اب میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ مجھے میل آئیں کہ آپ کا چینل مزکور نہیں ہو سکتا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ایک اور بندے کو کیونکہ یہ مشین ریپلائی نہیں کر دیتی یہ انسان کر رہی ہوتا ہے تو ہوتے ہیں ان کی ٹیم میں بھی کچھ ایسے تھگے ہوئے بس ایم ہی ریپلائی دیتے 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 ہیں بھائی نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھو یہ تو وہی مشینی ریپلائی آگیا جو ان کا ایرگریزم ریپلائی کرتا ہے اس کے بعد پھر میں نے انہیں سینڈ کیا وہی ڈیٹا کوپی کرتا رہا پہلے والی میل کو یہ دیکھیں اور خالی میل بغیرہ کرتا رہا پہ اس نے کہا کہ بھائی جو آپ کے چینل مزکور نہیں ہو سکتا یہ پکا پکڑ ایلیٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے پھر کہا کہ پلیز کچھ کرو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا یہ مزکور نہیں ہو سکتا اور یہ بھی آپ دیکھ سکتا ہے یہ ایک دفعہ میں نے ایک اور آدمی پھر میں نے دوبارہ زیرو سی شروع کیا جب واپس نہیں آ رہا تھا یہ کس طرح کو کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ دیر کے بعد ریپلائی آتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ سینڈ کیا اس کے بعد یہاں پہ وہی الگریزم والا ریپلائی آیا پھر میں نے خالی میل سینڈ کی یہ سینڈ کیا یہ میں پوزیٹیو ریپلائی کے لیے بیٹ کروں پلیز کچھ کریں اس کے بعد ان کا یہ ریپلائی آیا ہے کہ یہ جو آئی ڈی ہے اس آئی ڈی والے بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا ہے تو یہ جو آئی ڈی ہے یہ اس کی ہے جس کے ساتھ میں نے دھیر ساری میل کو چودہ پندرہ میل میں بھی بات ہوئی ہے یہ اس بندے کی آئی ڈی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے آپ ہمیں ڈسکرب نہ کریں آپ کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ٹویٹ پہ بھی بات جاری رکھی تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ اٹھائیس طریق کو میرا چینل واپس آ گیا تو آپ کو ایسی بھی میل اگر آئے ہیں آپ بار بار کریں کہ آپ کا چینل ریکار نہیں ہو سکتا تو آپ نے بات جاری رکھنی ہے ٹویٹ پہ بھی بات جاری رکھنی ہے تو آپ کا چینل واپس آ جائے گا میرے جو چینل کا سیکشن ہے یہاں پہ آپ کو ایک ایمیل ایڈریس مل جائے گا یہ ایمیل ایڈریس آپ کو مل جائے گا یہاں سے اپنے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے اگر آپ کوئی بھی ایش ہوا رہا ہے تو میں جتنا ہو سکتا آپ کی ہلپ کر دوں گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچ سکتے ہیں وہاں سے بھی میں آپ سے رابطہ کر لوں گا اور اپنے میل بغیرہ پر رابطہ کرتے ہوئے گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ ایسی سیچویشن میں کافی بندے کو لگتا ہے کہ کوئی ہم سے چینل لے نہ لے یا ایسا کچھ نہیں ہوتا باقی میرے جو ایک آدمی سے رابطہ ہوا ہے میں یہ نام ان کا لے کہ یہاں پہ کچھ جھگڑا بغیرہ نہیں ملانا چاہتا بس میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو وہاں پہ یوٹیوب پہ ان نے ایسے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو آ جائیں ہمارے پاس آپ کا کام ہو جائے گا میں نے اپنا نمبر بغیرہ دیا لیکن جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ ان نے کہا ہے بھائی آپ کی طرف فیس لگے گی یہ ٹائم لگتا ہے یہ کرنے پہ تو آپ پہلے تو یہ ہی ٹرائے کریں کہ خود کوشش کریں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں میں آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا کیونکہ میں اس سیچویشن میں سے گزراؤں اس بات کا اندازہ ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے بھائی آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کی ٹیم سے خود ہی رابطہ کریں ٹویٹر پہ کریں اور جی میل پہ بھی کر لیں بھائی ریپلائی ان کا کافی دیر کے بعد آتا ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا ویڈیو اگر آپ کو پسند آگیا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر چیال کی اپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو میرے گینے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے ملتاک ناکس ٹویڈیو میں تبتہ کے لئے انہا سر